دوستو آج آپ ہمارا تھمنل دیکھ کے سمجھ ہی گا ہوں گے کہ آج ہم تھوڑا سا راک کے بارے میں بات کریں گے یہاں پہاڑی راک پہاڑی راک کی اتپتی ہمالہ چھتر سے ہوا تھا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہمالہ پورا پہاڑوں سے بھرا ہوا ہے وہاں یہ دھون کو گایا جاتا تھا اور خاص کر اس میں سنگار رس کے گیت ہی زیادہ آتے ہیں تو ہاں آج ہم جو بات کرنے والے ہیں کشور کمار جی جو ہے وہ فلم انڈسٹری میں جتنے بھی گانا گیا اس میں سے کون کون سایسے مکھے گانا ہے جو پہاڑی راک پہ ہی آدھاری اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا بھومی کا بھی باننا پڑے گا بات ان دنوں کی تھی انیس سو با سکتی سر کی جب دیوانند صاحب کی فلم گائیڈ بن رہی تھی گائیڈ تھوڑا سا وشائے جہریلا تھا جہریلا میں اس نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ اس سمائے ہمارے سماج میں ایکسٹرامیرائیٹل افیر کو نہیں ایسپٹ کرتے تھے لوگ اس میں یہی چیز دکھا جا رہا تو دیوانند صاحب کوئی اس میں رسک اور زیادہ نہیں لینا چاہتے تھے اس لئے وہ چاہتے تھے کہ اس کے جو سنگیت وہ بہت اچھکو تھی انہوں نے برمندہ کو کہا جو آپ اس میں راک آدھاری سبگید بنائیے اور گیت کے دھون بہت اچھا ہونا چاہیے تو سچیند برمند بھی سمجھ گئے جو اس میں ہم زیادہ سے زیادہ محمد رفی صاحب کو ہی ہمیں استعمال کرنا پڑے گا کہ راک پردھان وہ ہی زیادہ اچھے گاہتے تھے تو انہوں نے ایک سے ایک گانہ بنایا گائیٹ کے لیے گائیٹ کے گانے بہت اچھے بھی لیکن جب فلم لگ بھک پونھ ہونے کو آئی تب دیوانند صاحب کو ایسا لگا جو کچھ یہاں پہ مسنگ ہے کچھ چیز کی کمی کھل رہی ہے تو انہوں نے سچیندہ کو بولا جو ایک ڈوئے ایک یوگل گیٹ بھی ہونا چاہیے اور میں چاہتا ہوں کہ میرے فیوریٹ گائیٹ کشو کمار سے بھی ایک گیٹ گوا جائے لیکن سچیندہ برمن تھوڑا سا اداس ہو گئے کہ جس ٹائپ کے گانے اس فلم میں بنے تھے اس میں کشو کمار فٹننگ بڑھتے تھے تب وہ کیا کریں لیکن اُدھی دنوں ارثات باسر تری سر میں ان کے جو پتر راہل دی برمن ہے وہ سچیندہ کو ارثات اپنے پیتا جی کو ایسسٹ کرتے تھے تو سچیندہ برمن اپنے پترے سے کہے جو تُو ایک کوئی دھن بنا جو کی کشو کمار پر فٹننگ بڑھتا ہے اور راہل دیب کیا ہے وہ تو توراں بیٹھے تھے کیونکہ کشو کمار کو بہت پاسم کرتے تھے انہوں نے توراں پہاڑی دھن پر ایک گیٹ تیار کیا اور اس کو لطا مانگشکر اور کشو کمار سے گوا ہے گائٹ کے سب گانے تو اچھے تھے لیکن کشو کمار اور لطا مانگشکر دورا گائے یہ کی سب سے زیادہ ہیٹ ہوا تھا سنیے دوستو پھر کیا تھا سب لوگ کو سمجھ میں آ گیا جو کشو کمار پہاڑی راک پہ بلکل فٹ بڑھتے ہیں اس کے بعد ہی سن انیس سو ستر میں ایک دیوانم کی اور فلم آئی جس کا نمتہ پریم پوجاری اس میں بھی سچیندہ برمن تھا اس میں بھی انہوں نے کشو کمار سے ایک پہاڑی دھنتے گیٹ گوایا جو کی بہت ہی چلا تھا دوستو کشو کمار اور سچیندہ برمن کے بار میں بات ہو اور ہمارا آدھنا کو کھل جائے یہ کیسا ہو سکتا آرادھنا تو ایک بائل سٹون فلم تھا جس سے کشو کمار جی کا قسمت ہی چمک گئی تھی آرادھنا فلم میں بھی پہاڑی راک پہ ایک یوگل گیٹ استعمال کیا گیا تھا جو کی اس پکچر کی جان تھی وہ بھی آپ سمجھ گئے تھے آگے دوستو انیس سو اکٹر میں فلم آئی تھی کٹی پتنگ اس میں میزک ڈائیکٹر تھے راہل دب برمن راہل دب برمن نے بھی کشو کمار سے اس فلم میں ایک پہاڑی بیج سور پہ راک پہ ایک گیٹ گوایا تھا جو کی بہت ہیٹ تھے انیس سو اکٹر نکشور کمار جی نے بھی ایک فلم بنائے کے دور کا راہی اس میں بھی انہوں نے پہاڑی براغ پہ ایک بہت ہی سیریز گانہ گیا تھا اس کو میں آپ کو نہیں سنا رہا ہوں کیونکہ آپ تھوڑا کنفیوز ہو جائیں گے ہم چلتے ہیں انیس سو چوہتر میں جبکہ راجش کننا کی ہی ایک فلم تھی آپ کی قسم اور اس میں ایک نہیں اس میں دو دو گانہ جو ہے وہ پہاڑی راک پہ آدھاریت تھا دوستو برمن باپ بیٹے چھوڑ کے دوسرے جو کچھ سنگیت کا تھے وہ بھی کشور کمار سے پہاڑی راک پہ بہت سارے گیٹ گواہے تھے اس میں سے جو ایک مکہ ہے وہ ہے فلم سلسلہ کا جس کا کی میزک ڈائیٹر تھے شیو کمار سرما اور ہری پسا چورہ سے ہے یہ گانہ پکچر کی جان دے ایک اور بات دوستو آپ سوچیں گے یہ جو گیٹ میں اتصار دکھا یہ تو سب ایک دوسرے سے بھند بھند سنائی میں آتا ہے تو یہ ایک رات پہ آدھاریت کیسے ہو سکتے دوستو کیول راک ہی پردھان نہیں ہوتا اس میں کون سا تال بجرہ دادرا کاروا یا دونوں ایک ساتھ یہ بھی معنی رکھتا ہے اس کا جو سکیل ہے یا نوٹ ہے کس نوٹ پہ گایا اچھے سکیل میں گایا جا رہا اچھے سور میں گایا جا رہا نیچے سور میں گایا جا رہا اس کے ساتھ میزک کون سا استعمال ہو رہا ہے اور ایک آکھ نوٹ پیتر ادھر بھی کر دیا جاتا ہے جس سے کہ آپ کو ایک دوسرا سے الگ ہی سمجھ گیا ہے ہاں تو دوستو آج کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ہاں بہت سارا اور بھی گیتے ہوں گے جو کہ پہاڑی ڈاک پہ کشور کمار نے گایا ہے سبی کو تو سمجھ لیت کرنا سنبھاؤ نہیں ہوتا اس لئے ہم کچھ مکھے گیت کو ہی سمجھ لیت کی ہیں اور آپ کو اگر یہ پسنگ اچھا لگا ہوگا تو ایک لائک تو بنتا ہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائز نہیں کیا تو میرا آپ سے ہاتھ جوڑ کے انرود ہے کہ اس چینل کو سبسکرائز کر لیں تاکہ میں جب بھی ایسے کوئی پسنگ بناو تو آپ تک جلد پہنچے